میں اپنے یہ دعا کرنے والے توام ہی شہریوں کا عوام کا اپنے آئیوں کا پہنوں کا حضروں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں میں تو بولتا ہوں کامران ٹھسوری صاحب کو وزیراعظم بننا ہی چاہیے اور ابھی ہی بھی بن جانا چاہیے تھا آپ کی تو یونیورسٹی جانے کی ہے آپ نے دیکھا بھی نورت ناظمباد کے جو بچے تھے جو بھی سوشل میڈیا پہ وائرل سوری چل رہی ہے وہ بچے بھی یہاں پہ آئے تھے گوونر سن نے اعلان کیا کہ اگر ان کے والدین بچے نہیں پال سکتے تو ان کا والدین اس کے والدین میں ہوں گوونر صاحب ماشاء اللہ اچھے انسان ہیں اور جو ہے گوونر کا لفظ جو ہے وہ ایک ایسا ہے جو مثالوں میں دیا جاتا ہے کہ تو یہاں کا گوونر لگا ہوئے گیا تو ایک بار میں نے گائے باندھی تھی کسی کے گھر کے آگے تو اس نے بولا ابھی تو کیا گوونر رہے گایاں ٹاپ نے میں نے بھائی میں تو گوونر نہیں ہوں تو میں گوونر صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ گوونر رہے آپ کو کسی نے بولا کہ تو گوونر رہے اور رمضان کا مہینہ جو ہے صرف روزہ رکھنے کا نہیں ہے لوگوں کے کام آنے کا ہے عبادت کا ہے انسانی مخلوق کے کام آنے کا ہے اور لوگ کر رہے اور میں بولتا ہوں کہ کرنا چاہیے اس وقت جو ہے حالات بہت مشکل ہیں ایک میڈل کلاس آدمی کے لیے ہاؤز بیلہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مذبان حافظ محمد حسان صدی کی اور آپ اس وقت مین پروڈکشن ناظرین دیکھ رہے ہیں ناظرین اگرامی آج جس مقام پر میں موجود ہوں وہ ہے گوونر ہاؤس اور یہاں پر جو ہے تقریباً گزشتہ چند سالوں سے جو ہے گوونر صاحب کی طرف سے ایک گرینڈ افتار کا ایک احتمام کیا جاتا ہے جہاں پر جو ہے کراچی بھر سے جو ہے افراد یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور ایک بڑی تعداد جو ہے یہاں پر نظر آتی ہے اور ایک افتار کا سسٹم ہوتا ہے کیونکہ ہر سال رمضان اور مبارک میں آتے ہی اشیاء کی قیمتوں کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ گوونر ہاؤس کا جو بہترین انیشیئیٹیو ہے وہ جو ہے عوام کیلئے بہت فائدہ من ثابت ہو رہا ہے کیونکہ ہر انسان جانتا ہے کہ رمضان اور مبارک میں اگر ایک نیکی کی جائے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ستر گناہ زیادہ سواب عطا فرماتا ہے اب چاہے غریب ہو یا امیر ہو اپنی اپنی استطاعت اپنی اپنی حیثیت کے مطابق عوام میں تقسیم کرتا ہوا کبھی راشن کی صورت میں تو کبھی افتار کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ گوونر ہاؤس صاحب کیونکہ گوونر صاحب خود میزبان ہیں اور عوام ان کی مہمان ہیں آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے میزبانی کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ پورا تمام تر ان کا سسٹم چلتا ہے آئیے چل کے دیکھتے ہیں میں اپنے یہ دعا کرنے والے توام ہی شہریوں کا عوام اپنے آئیوں کا پینوں کا حضروں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہم آئیے جب تک پبلک ریویوز بھی لیتے ہیں اور لوگ یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا منیوز ہیں اور کیا کیا افتار کیا انتظام ہیں آئیے چل کے لوگوں سے جانتے ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بچے بھی نظر آ رہے ہیں اور لوگ فیملی کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو اس طرف لیڈیز کا ایک پورا پراپر سسٹم ہے اور اس طرف تمام مرد حضرات اور جنرز حضرات یہاں پر موجود ہیں اور بچے بھی ہیں اسلام علیکم وآلیکم سلام کیسے وہ کہاں سے آئے ہو کرنگی کرنگی کون سے نمبر سے پتا ہے کچھ ڈائی نمبر کہاں پر آئے ہو کچھ پتا ہے تمہیں آج تم گورنر صاحب کے مہمان بنے گا کچھ سنانا چاہو گے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے کچھ سنانا کچھ تمہیں نات وغیرہ یا کچھ بھی یاد ہو میرے مولا میرے مولا کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر دیکھوں تو دیکھ جاؤں برابر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر گورنر صاحب کی مہربانی ہے بہت اچھے گورنر ان لوکوں کا خیال کرتے ہیں افتار کے علاوہ اور بھی ان کے بڑے انیشیٹیف ہمیں نظر آتے ہیں کبھی آئی ٹی کا ہو راشن کی صورت میں ہو ابھی ریسینٹلی ہمیں نظر آیا کہ کراچی کے اندر بائیک سنیچنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ جس کا یہ مسئلہ ہے تو وہ بھی آ کے بات کریں ہم ان کو بائیک وغیرہ بھی دیں گے کیا کہیں گے اس طرح کہ اقدامات سے عوام خوش ہوگی عوام کے لئے کوئی فائدہ مند ہے اس طرح یہ امیت کی قرآن ہے ایک طرح سے مظلوم لوگوں کے لئے جن کے وہ مسئلے مسائل ہیں وہ گورنر صاحب کے پاس آتے اپنے مسئل کراتے ہیں اچھا اچھا انیشیٹیو ہے گورنر صاحب کے ذریعے ہونا چاہیے گورنر صاحب کے اس بڑے اقدام پر افتار کا سمجھیں کہ دوسرا یا تیسرا روزہ ہے تو کیا کہیں گے آپ یہ پورا رمضان تو گورنر صاحب اس کو چلائیں گے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کا ففتہ دیکھیں میں پچھلے سال بھی آیا تھا اور انہوں نے میں نے بھی بھی اس سے پہلے بھی ایک جگہ پہ انٹرویو بھی لیا تھا انہوں نے میں نے ان کو بھی یہی بات کی کہ یہ جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے ہی ادھر آن کروایا ایدھر ورنہ ہم لوگ اندر کبھی بھی نہیں آتا کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کبھی اتنے لوگ آئے اتنے لوگ چلے گئے آج تک کبھی کسی نے نہیں سوچا مگر میں ان کو بالکل مان گیا اور انہوں نے واقعی جس طرح سے بچوں کی کمپیوٹرائیز وہ جو کورسز وغیرہ کورسز کروا رہے ہیں اور جو انہوں نے ایک پرابلم سالونگ کے لیے جو بار بیل کا انتظام کیا ہوا ہے وہ نوڈاؤٹ میں کافی چیزیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں آپ سیٹسپائے ہیں اس گورنر صاحب سے میں تو بہت سیٹسپائے ہوں میں تو بولتا ہوں کہ ان کو تو بھائی وزیراعظم بننا چاہیے اور یہ ادھر گورنر نہیں ان کو وزیراعظم کی طرف جانا چاہیے یہ بہت چھوٹا ہے ان کے لیے اگر یہ وزیراعظم کی طرف پہنچ گئے تو ماشاءاللہ مجھے انشاءاللہ اور امید بھی ہے کہ بہت زبردست ہو جائے گا آپ امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وزیراعظم گورنر صاحب ہوں گے کامران ٹسوری صاحب میں تو بولتا ہوں کامران ٹسوری صاحب کو وزیراعظم بننا ہی چاہیے اور ابھی ہی بھی بن جانا چاہیے تھا بلکہ ان کو اب تھوڑا سا آگے کی طرف جانا چاہیے کیا چاہ رہے ہیں صدر بنانا چاہ رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ صدر تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں صدر کتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی ہے یہ وزیراعظم بن جائیں گے تو آپ کو پتہ یہاں پر زیادہ جو پاوریں وہ وزیراعظم کی ہوتی ہے سر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر وزیراعظم کامران ٹیسوری صاحب ہونے چاہیے کیا کہیں گے آپ یہ بہت اچھا ہوگا کیونکہ یہ اچھا آدمی ہے یہ گورنر سندھ اگر وزیراعظم بنا تو یہ سارا ملک کو صدا دے آپ کیا کہیں گے چاہتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب بنے میں بلکل چاہتا ہوں کہ یہ وزیراعظم آپ پڑھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں میں ابھی پبلک سکول میں ایٹ کلاس ہوں بس میں یہی کہوں گا کہ ان کے لئے بیسٹ ویشز ہیں اور دعا گوئے ہیں اور بہت اچھا لگا انہوں نے سب کو ایک جگہ پہ دیکھیں ہم سب یہاں پہ ہم سب دیکھیں الگ الگ زوانوں کے لوگ بیٹھے میں اور دیکھیں ساتھ ہی بیٹھے میں تو دیکھیں یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے اور میں تو ان کو بیسٹ ویشز دوں گا بلکل عوام کا آپ ریاکشن دیکھی رہے ہیں وہ بڑے مطمئن سیٹسفائر کیا پڑھتی ہیں کچھ سکول وغیرہ جاتی ہیں آپ کی تو یونیورسٹی جانے کی ایج سکول جاتی ہیں کون سی کلاس میں آپ کو پتا ہے آج کہاں پہ کھڑی ہوئے ہیں کہاں کھڑی ہوئے ہیں کیا کہیں گی اس گرین افطار میں مزہ آ رہا ہے آپ کو یا نہیں بہت مزہ آ رہا ہے آپ کی ٹیبل خالی نظر کیوں آ رہی ہے پہنچ رہا ہے پہنچ رہا ٹائم لگے گا بھی یہ جو یہاں پر سسٹم ایک الگ بنایا گیا ہے یہ سپیشل پرسن کے لئے بنایا گیا ہے جو وی آئی پیز ہیں اور جو میڈیا پرسنز ہیں وہ یہاں پر گورنر صاحب نے سپیشل ان کے لئے انتظام کیا ہے چلتے ہیں دیکھتے جاتے ہیں اور یہ سامنے جو ہے گیسٹ ہاؤس ہے جیسے وہاں سے کوئی چل کر آیا تو یہاں پر بھیٹ سکتا ہے اور بچوں کے لئے جھولے وغیرہ بھی لگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کچھ کھیل بھی رہے ہیں اور یہ جو مین سسٹم جو ہے یہاں پر سپیشل گیسٹ وغیرہ جن کو انوائٹڈ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان سے بھی بات کریں اور دیکھتے ہیں کہ مینیوز میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں کیا کہتے ہیں محسن بھائی آج کیس کے بڑے اقدام پر گورنر صاحب دیکھیں بڑا اچھا انیشیٹیو ہے گورنر صاحب کی جانب سے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے لوگوں کے لئے دروازے کھول گئے پچھلی بار لاسٹر میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے افتار گیا تھا اور اس بار بھی یہ سلسلہ جا رہی ہے ماشاءاللہ سے پچھلی بار اس سے پچھلی بار جو جتنے بھی گورنر ہے انہوں نے وی وی آئی پی لوگوں کے لئے ایمبیسیڈر یہاں پر آتے تھے افتار کرتے ہیں آج یہاں پر لوگ آ سکتے ہیں افتار کر سکتے ہیں تصویریں کچھوا سکتے ہیں ویڈیو بنا سکتے ہیں اور سکون سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا بھی نورت ناظمباد کے جو بچے تھے جو بھی سوشل میڈیا پر وائرل سٹوری چل رہی ہے وہ بچے بھی یہاں پہ آئے تھے گورنر سن نے اعلان کیا کہ اگر ان کے والدین بچے نہیں پال سکتے تو ان کا والدین میں ہوں ان کی کفالت میں کروں گا تو یار اتنا بڑا سٹیٹمنٹ کوئی آپ نے ہمیشہ جو ہے نا گورنر صاحب کے تمام اقدامات کو ریکارڈ کی ہیں عوام کے سامنے لے کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس سال بھی عوام جو ہے عوام کے درمیان گورنر صاحب موجود ہوں گے اس سال بھی کیا کہتے ہیں دیکھیں دس سیری کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے گورنر سن جو ہے وہ آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گے وہ سٹریٹ سیری جو کرتے ہیں مختلف وٹلوں میں آپ کو نظر آئیں گے اور ہر کوئی آ کر ان سے مل بھی سکتا ہے اپلیکیشن دے سکتا ہے ورنہ تھانے کے سچوں سے نہیں ملا جا سکتا ہے آپ خود سوچیں تو وہ تو گورنر آف سند ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کراچی کی مشہور معروف شخصیت جو بچہ بچہ جانتا ہے عدنان بھائی عورتیں خصوصی جانتی ہیں عورتیں کیوں دشمن ہی ہوئی آپ عورتیں وہ جو ہے وہ میرے پیچھے لگ گئی ہیں کہ یہ ہے کون جو ہماری ساری باتیں سوشل میڈیا پر کر رہا ہے جو گھر کی باتیں وہ بھار کیسے آئیں آپ اندرونی باتیں بھار پر عورتوں کی فطرت بیان کرتی میں نے کسی بھی شاپنگ سنٹر جاتی ہیں کسی دوسری عورت کے ہاتھ میں سوٹ دیکھتی ہیں تو پچاس لاکھ کا مال بگار ہو جاتا ہے ان کو وہی چاہیے ہوتا ہے دوسری عورت کے ہاتھ میں مجھے یہ چاہیے سیل مین کو بولتی ہیں یہ کب آئے گا باجی آپ نے لے لیا اچھا جس نے لیا وہ ہوتا ہے وہ بھی کیا بولتی ہے ہاں میں لے رہی ہوں آپ نے تو نہیں لینا تو یہ ان کا فطرت ہی حمل ہے لیڈیز کا نظریاتی اختلافات ہیں لیکن ان کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے کیونکہ روزے رکھنے سہری بنوانی افتاری کروانی ہیں تو ان کے سر سلائے جاؤ بھیجا کھائے جاؤ پیار کی بھوکی ہوتی ہیں تعریف کرو تعریف کی بھوکی ہوتی ہیں تعریف کر دو فوراں مان جاتی ہیں پھر ان کی برائی کرو پھر تعریف کر دو تو یہ ایک پیار کے آنٹے سے بندی ہوئی ہیں یہ عورتیں سمجھ رہو اسی سے گوندا ہے آپ کی باتیں سن کے عورتیں خوش ہوتی ہیں نہیں خوش نہیں ہوتی شہروں کو منع کرتی ہیں میری بہن بھی میرے میری بہن اپنے شہر کو میرے پاس اٹھا کے لے جاتی تھی کہتی اس کے بعد نہیں بیٹھو بگڑ جاؤ گا یہ واقعی میں ریل بتا رہا ہوں میرا بہنو ہی جب میرے پاس بیٹھتا تھا میری بہن کچن سے دیکھتی تھی تو اشارہ کرتی تھی اس کے پاس سے اڑ جائیں آپ کیونکہ یہ آپ کا دماغ خراب کر دے گا پھر آپ مجھ پر غصہ کر دیں گے تو ان کو بہترین ٹپس دیتا ہوں میں باقی یہ آپ اپنے انٹریبو جاری رکھیں اچھا یہ بتا ہے اتنان بھائی کہ گورنر صاحب نے پچھلے سال یا ابھی گوزشتہ روزوں میں جو اعلان کیا تھا کہ جن کی بائیکیں چوری ہو گئی ہیں ان کو بھی میری طرف سے بائیکیں ملے گی یہاں تو پھر پورا کراچی جمع ہو جائے گا بھائی گورنر صاحب نے غلطی سے کہہ دیا تھا پھر بعد میں انہوں نے معافی مانگی ہے ہو جاتا ہے انسان ہے غلطی کا پتلا ہے زبان سلپ ہو جاتی ہے ضروری نہیں ہے کچھ بات کو پکڑ لیا جائے تو وہ نہیں دے سکے بائیک ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے کیونکہ ہر کسی کے گھر سے بائیک گئی ہے کوئی ایسا گھر نہیں جس کے گھر سے کچھ گیا نہیں ہو واحد کوئی بھی شخص نہیں ہے جس کی کوئی چیز چوری نہیں ہوئی ہے تو بس یہ والی باتیں دعاوں میں یاد رکھیں گورنر صاحب ماشاء اللہ اچھے انسان ہیں اور جو ہے گورنر کا لفظ ہے وہ ایک ایسا ہے جو مثالوں میں دیا جاتا ہے کہ تو یہاں کا گورنر لگاوے گیا تو ایک بار میں نے گائے باندھی تھی کسی کے گھر کے آگے تو اس نے بولا بھے تو گورنر نہیں ہوں تو میں گورنر صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ گورنر ہیں آپ کو کسی نے بولا کہ تو گورنر ہیں یہاں کا ہٹا یہاں سے گائیں تو آپ نے بولا کہ آبے میں گورنر ہوں تو گورنر ایک ایسا نام محی رو پہ ایک ایسی دیا ہے ان کا عوضہ کہ وہ ہر مثالوں میں رب بھی مجھے بولتے تھے تو گورنر لگا ہے علاقے کا جو تعلیم پاکوانے پہنچ گیا تو گورنر قلب میں پوچھوں گا گورنر صاحب آپ کو گورنر بن کے کیسا لگا کیونکہ ہمیں تو بچپن سے تانے دیئے گئے تو گورنر لگا ہے اب آپ گورنر لگ گئے جب آپ گورنر لگ گئے تو آپ کو کسی نے بولا ہے تو گورنر اسکوٹر اڑا ہے تو آپ بولیں گے آپ ہی میں گورنر ہوں میں گاڑی نہیں اٹھا رہا تو یہ ایک میسیج ہے کہ اب یہ آنے والے گورنر صاحب ترابیوں کا ٹائم میرا نکل رہا ہے بچہ میرا انتظار کر رہا ہوں گا میں گورنر کو چھوڑ کے ترابیوں میں جاؤں گا کیونکہ پہلے ترابی ہیں بعد میں گورنر بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا بہت شکریہ ہمارے درمیان جو موجود ہیں وہ ہیں حسن بیگ صاحب جو کہ کراچی کی عوام کیلئے ایک بڑے انیشیٹیو کو لے کر چل رہے ہیں اور ان کے ہاتھ سے بہت سارے کراچی کے جوان جو پڑھ کر نکل رہے ہیں اور ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں کمپیوٹر کے حوالے سے ہو آئی ٹی کے حوالے سے ہو یا پھر کسی بھی حوالے سے حسن بیگ صاحب بڑی محنت سے جو ہے لوگوں کو تعلیم کی طرف رجان جو دے رہے ہیں آئیے ہم ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم حسن صاحب اسلام کیسے ہیں بھائی حیریت سے ہیں آج آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے کیا آپ کو پورا سسٹم لگا کیا کہنا چاہیں گے گرینڈ افتار کے بارے نہیں زبدس ہے جس طرح سے گوونر شاہب نے انیشیٹیو لیا کراچی کے عوام کے لیے جس طرح سے آپ کو معلوم ہے اس شہر کے اندر اس ملک کے اندر مہنگائی ہے لوگوں کے دستخانوں سے چیزیں کم ہونا شروع ہو گئی تو اس طرح سے اس کے بعد جو ہے گوونر شاہب نے جو ہے کراچی کے لیے دعوت افتار شروع کیا گیا جس میں جو ہے غریب مصحیق لوگ جو ہیں میڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آکے اچھے طریقے سے عزدار طریقے سے جو ہے افتاری کر سکتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ہے اور اس کے بعد جو ہے جب عیف سے قبل جو ہے گوونر شاہب جو ہے نئے جوڑوں کی تقسیم کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو معلوم ہے خواتین کے لیے جو ہے مہندی کا انتظام ہوتا ہے راشن کے حوالے سے گوونر شاہب کام کر رہے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں گوونر شاہب سستی تندور لگا دی ہیں موبائل فون چھن جاتے ہیں بائیکیں چھن جاتے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں جو بائیکوں کا بھی بیلان ہوا تھا کہ کہ عام عوام جائے اس مہنگائی کی صورت میں کیا مسیج دینا چاہیں گے کہ اس مہنگائی کے صورت میں کس طرح سے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے دیکھیں ہر کو اپنی بنیاد پر کر رہا نا اگر آپ کراچی شہر کی بات کر رہے ہیں کراچی شہر تو مشہور ہے دینے والوں میں سے اور آپ ابھی جب یہاں پر آ رہے ہوں گے تو آپ نے کتنے سارے ایسے دسخان دیکھے ہوں گے جو کوئی محلے کے چار لڑکوں نے ملکے لگا لیا یا انیورسٹی کے انسٹوڈنٹس نے لگا لیا یا سینئر سیٹیزن نے لگا لیا یا بہت سارے جو بچے ہیں سکولوں کے وہ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اس طرح کی تو کرنا چاہیے اور رمضان کا مہینہ جو ہے صرف روزہ رکھنے کا نہیں ہے لوگوں کے کام آنے کا ہے عبادت کا ہے انسانی مخلوق کے کام آنے کا ہے اور لوگ کر رہے ہیں اور میں بولتا ہوں کہ کرنا چاہیے اس وقت جو ہے حالات بہت مشکل ہیں ایک میڈل کلاس آدمی کے لیے جس طرح سے آپ کو معلوم ہے مہنگائی ہے اور پھر بجلی کے اور گیس کا سلسلہ چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے یہ سارا سلسلہ تو مشکل ہے تو جتنی مشکلیں آسان کر سکتے کریں اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں عریب قریب لوگوں کو دیکھیں کہ کون ایسا شخص ہے جو اپنے مو سے اپنی مظلومیت بیان نہیں کر سکتا ان کی مظلومیت کو سمجھیں اور ان کے کام آئیں بالکل ایسے ہی ہے جی ناظرین آج کا جو یہ ایونٹ تھا ایک گرین افتار مجھے دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ پورا کراچی ہی گورنر ہاؤس میں پہنچ چکا ہے اور جتنی بڑی بھی تعداد ہو لیکن جس طرح سے ایک پروپر طریقے سے ان لوگوں کو مینج کیا گیا سیکیورٹی کا اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو اتنی خاص کوئی بڑی سیکیورٹی نہیں تھی صرف اور صرف یہاں پر جو انٹرنس کی جا رہے تھی لوگوں کی وہ نائی سی چیک کر کے اور اس کے بعد لوگوں کو انٹر کیا جا رہا تھا اور ایک بڑا سسٹم یہاں پر سجائے گیا تھا جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر افتار کے لئے موجود تھے اور گورنر صاحب خود بھی یہاں پر خود ان کو کھانا سرف کر رہے تھے اور یہ تمام تر چیزیں میم پروڈکشن پر اس پورے ایوینڈ کو اس پورے گرنر افتار کو کور کیا گیا ہے آپ ضرور یہ ویڈیو دیکھیں گا بہت مزائے گا تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ